اب چلتے ہیں جی آگے اتر شہد صاحب ہیں جی چینیوٹ سے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے پرائم منسٹر نے کہ ہم چینی سرمایہ کاروں کو محفوظ محال وہیہ کریں گے تو اپنے ہم پتنوں کو تو یہ محفوظ محال وہیہ نہیں کر سکے تو چینی سرمایہ کاروں کو ہاں ایک فرق ہے اتر شہد صاحب فرق یہ ہے کہ چینی ہیں اب ہمارے تازہ تازہ آقا ان کی جبوں پہ نظریں ہیں ان سے کچھ ایٹھنا اٹھنا ہے بھلا ہو جائے گا فلانا ٹنکالا وہ آقا ہیں ان کے ان کو تو اپنے سے بڑھ کے پروٹوکول بھی دیں گے سیکیورٹی بھی دیں گے تحفظ بھی دیں گے اچھا آپ نے جو کہا جی عوام کو تو دے نہیں سکتے چینیوں کیا دیں گے بھئی عوام ان کے کمی یہ ان کے کمی جن کے یہ کمی ہے ان کو یہ تحفظ دیں گے کیوں ایک محابرہ آپ نے سنا ہوگا پرسو پرسا پرسرام مایہ کے ہیں تین نام کل تک امریکہ بادر کے عیدگیر دم ملائی جاری تھی اب یہاں ہو جائے گا تو باقی عوام شمام میں سارے کھیل میں نہیں ہیں آپ تصدیل رکھیں حکومت کو سب کچھ معلوم میں پھر بھی وہ جان بوجھ کر معصوم بنی ہوئی ہے معصوم نہیں بنی ہوئی ان کو پتا ہے اور وہ پریشان ہے جتنی گالی ان کو پڑھ رہی ہے جتنی غیر مقبولیت ان کے مقدر میں لکھی جا رہی ہے ان کو پتا ہے بس میں نہیں پلے بھائی گھائی کچھ نہیں کیا کریں گے یہی حال فاما انڈسٹری کا ہے یہی حال آپی ٹیکسٹال انڈسٹری کا ہے ہر جگہ اپئی ہے ہی نہیں جان بوجھ کے معصوم نہیں بنی ہوئی ندا پریس آپ یہ ذہن میں رکھنا اچھا آخری جملہ ہے ان کا ندا کا کہ اس حکومت سے عوام کیا تبقہ کرے جو ایک مرگی کے گوشت کی قیمت کنٹرول نہیں کرسکتی وہ یہ تو آج تک کچھتر سال میں یہ جو لوگ ہیں میں ایک کمیونٹی کی بات کرنا ہوں فرد کی نہیں یا افراد کی نہیں یہ کمیونٹی کی یہ تو کرپشن نہیں کنٹرول کرسکیں یہ تو فضاء میں آلودگی نہیں کنٹرول کرسکیں یہ تو بچوں کی خورات دودھ میں کیمیکلز اور گندگی اور غلازت کی ملاوٹ نہیں دور کرسکیں وہ یہ تو لوگوں کو سڑک عبور کرنے کی تربیت نہیں دے سکیں آپ کن لوگوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے محلات بنائے ہیں با ملک کو لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنی انہوں نے نسلیں سواری ہانا کہ سمرتی نہیں خدا کی قسم نہیں بیگمات کی آنسو ہیں حسن نظامی صاحب کے لئے پڑھ کے دیکھیں مغل شہزادیوں کو اور شہزادوں کو کیا کچھ کرنا پڑا ایک شہزادی کو بھوک سے اکتائی ہوئی تنگ آئی ہوئی شہزادی کو حسینی بابرچی حسینی نمی ایک بابرچی سے شادی کرنی پڑی یہ ٹانگے ٹونگے اکتہ کہتے تھے یکتہ کہتے تھے اس زمانے میں چلاتے رہے ہیں بہت برا حال اسی طرح آٹومنز کا چھے سال سے زیادہ چھے سو سال سے زیادہ یہ جن کے آپ ڈرامے دیکھتے ہو عثمان غازی ارتغل بغیرہ تین کانٹینٹس پہ حکومت کی آج پتہ کرے میں جب ٹرکی جاتا ہوں میں پتہ کرتا ہوں کہیں سے ان کے خاندان کا کوئی نام و نشان مل جائے میں اس بندے کو یا بندی کو جو بھی ہے میں اس کو ملوں دیکھوں ایک فیل تو آتی ہے نا ہمارے ہاں تو اب یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ واقعی مغل ہے کہ لوہار ہے کہ ترکان ہے چونکہ مغل جو تھے جنوری وہ عذاب سے عطاپ سے بچنے کے لیے گوڑے کے وہ گھٹیہ ترین پروفیشنز میں کھسے تاکہ ہم کی زندگییں محفوظ رہیں تو یہ پتہ نہیں کس چکر میں سیکھتا نہیں انسان انسانی فطرت ہے ان کے موں کو تو خون لگا تھا وہ آپ پتہ نہیں کیا ہے اللہ بہتر جانے ہم یہ دیکھیں یا نہ دیکھ سکیں خاص طور میں میرا جو ایج گروپ ہے ہماری کمریں ایسی ہو گئی ہیں ورنہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ان کی اولادوں کا کیا بنتا ہے بڑی بڑی امپائرز کے برسہ ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں زارز اف رشیہ میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں تم کون ہیں بلو میہ دھونڈے سے نہیں ملتے یہ حضرت امیر معابیہ یزید آگے 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 باقی آج میں بے شمار بار گیا ہوں سعودی ریبیہ میں کرید 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 کے پوچھتا تھا کہ کوئی بنو عباس میں سے کوئی بنو میہ میں سے کوئی قریش میں سے بنتا نہیں ملتا بڑی میری کوشش کے بعد مجھے ایک بندہ ملا جو بہت بڑا ٹریول ایجنٹ تھا میں نام بھول رہا ہوں اس وقت وہ اولاد میں سے تھا بی بی حلیمہ دائی حلیمہ پہترما ان کی اولاد میں سے تھا آنکھی ککھ نہیں ہے بڑے بڑے نام بولتے ہیں اور بڑی دیر تک بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ناموں نشان مٹ جاتے ہیں تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ جانبوج کے معصوم بنی ہوئے ہیں کریں کیا ٹکا پلے نہیں ہیں اب اتنی حمد ہے نہیں اس کے لیے پھر آگا پیچھا چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان کے اربوں ڈالر بار پڑے ہیں دونوں بھائی جان آپس میں میٹنگ کریں بلکہ تینوں چاروں بھائی جان کریں بیٹھ کے کہ یار ان لوگوں کا کوئی ضرورت سے زیادہ کھا گئے ہیں کوئی ان میں سے ٹوئنٹی فائی تھرٹی فارٹی فیفٹی پرسنٹ یہ تو فیفٹی پرسنٹ بھی دان کر دیں تو ملک سامل سکتا ہے میرے تو ایمان کا حصہ ہے لیکن یہاں اس ملک میں تو فاشی اعتصاب نہیں ہے اعتصاب کے نام پہ فاشی ہے اعتصابی ادارے فانیڈی کیا ہیں وہ ڈرائی کلیننگ پلانٹس ہیں گولی سترین بدبودار چادر آتی ہے ڈرائی کلیننگ ہوتی ہے ایسے پریس پروس کر کے ہنگر پہ ٹاگ کے کہتے ہیں یہ اس پہ تو داگی کوئی ہے تو اس لیے موسیقی